بسم اللہ الرحمن الرحیم سواتین و ازاد یہ تازیتی اجلاس ہے اور ہم نے ابھی اپنے بھائی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے ہر پاکستانی کے جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اور دل کے اندر تھوڑا سا بھی احساس رکھتا ہے آج وہ دل فگار ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا دل کرشی کرشی ہے اس ملک کے اندر اور اس معاشرے کے اندر سچائی کے لئے قربان ہونے والوں کی بہت کمی ہے اس لئے قدر کریں ارشد شریف شہید کی اور میں تو کہتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کا راستہ ہمارا راستہ ارشد شریف شہید کا راستہ ہمارا راستہ ہمیں اس راستے کے اوپر انشاءاللہ بڑھنا ہے اس کی شہادت کا پہلا پیغام یہ ہے دوسرا پیغام آج کے دن کا یہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آل پارفل جوڈیشل کمیشن قائم کریں کسی کے اوپر لوگوں کے اعتبار نہیں ہے اور سب سے ضروری جن کو اس پہ اعتبار اور اعتبار ہونا چاہیے ان کی والدہ مطرمہ ہے ان کی اعلیہ مطرمہ ہے ان کے بچے ہیں جس کے اوپر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے وہ کمیشن نہیں بننا چاہیے اور چیف جسٹس سے اپیل اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اس بات کا احتمام کر سکتے ہیں ان کے پاس سارے اختیارات ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں جوڑ دیتا ہوں اس مطالبے کو کہ اس کے لیے وقت متین کریں یہ لا مطرحی سلسلہ نہ ہو آج تک شہید لیاقتلی سے لے کر محترمہ بینظیر سے لے کر اور عرشل شریف شہید تک جتنے لوگ گئے دنیا سے کبھی کسی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہمیں تو یہ تو سارے افراد تھے انسان تھے پاکستان جب قتل ہو گیا تو پاکستان جب دو لخت ہو گیا اس وقت بھی ہمیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو تھی ادھر ادھر سے ملتی تھی چنانچہ یہ میری تیسری بات ہے چوتھی بات اس فضاء کو جو مسلوم کرے گا جو ہیرو بننے کی کوشش کرے گا زیرو ہو جائے گا اس فضاء کو جو یعنی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ڈسٹارٹ ہو جائے گا اور کدھی کسی بات سے ہم کسی خوف میں مقتلہ نہیں ہے یہ پاکستانی قوم اس جیسی بہادر جانباز ایسی قوم آپ ہر شعبہ زندگی کے اندر ایک شعبہ میں نہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر لوگ اتنی جرت اور حمت رکھتے ہیں کہ وہ سچائی کا ساتھ دیں آج پورے پاکستان میں میرا خیال ہے کروڑوں لوگ ہوں گے کہ جو ان کے غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے ان کے لئے دعائیں کر رہے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں خاص طور پر میں رات کوئی ایک بجے سے لے کے ڈھائی بجے تک ایک یہ جو ٹویٹر کا سپیس ہوتا ہے صرف یوکے کے لوگ تھے اور خواتین بلک بلک کے رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ چوئی صاحب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے کل لاہور کے پریس میں یہ بات کرنی ہے کہ ہمارا دل روتا ہے ہم ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں ہر گھر کے اندر ان کے لئے دعا ہو رہی ہے چنانچہ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی میں یعنی چونکہ یہ اس طرح کا یہ موقع ہے کہ اور کوئی سیاسی بات نہیں میں کرنا چاہتا کوئی سوال آپ کرنا چاہے تمہیں حاضر ہیں جناب عیسی شریف صاحب کی آخری فائش ایٹی کہ عمران خان صاحب کو سوال دیکھ رہا ہے سوال دیکھ رہا ہے سوال دیکھ رہا ہے سوال دیکھ رہا ہے مرگانی آپ در دینکیو آپ کا شکریہ بھائی